all of us نعمت قرآن کیوں what's so special about the قرآن کیا چیز ہے جو کہ قرآن کو واقعی special بناتی ہے کہ تمام نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت یہاں پہ ذکر کی گئی ہے جی تو یہ ایسی نعمت ہے کہ جس پر ہماری دنیا بھی انحصار کرتی ہے اور ہماری آخرت بھی یعنی یہ ہماری دنیا کو بھی سوارنے کے لیے ہے اور آخرت کے لیے بھی اوکے ٹھیک ہے تو یعنی ہماری زندگی میں بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے اور ہمیں آخرت میں بھی ہیلپ کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بکرز اللہ سبحانہ و تعالی ریویل دس ٹھیک ہے بلکل یہ اللہ تعالی کا کلام ہے دیکھیں ہم زندگی میں مختلف طرح کی نعمتوں کو انجوائی کرتے ہیں ہر طرح کی نعمتیں کبھی اچھے معسم کی نعمت کبھی اچھے کھانے کی نعمت کبھی اچھے دوستوں کی نعمت کبھی کسی اچھی جگہ پہ ہونے کی نعمت مگر یہ ساری نعمتیں کیسی ہیں اچھی ہیں ٹھیک ہے مزہ آتا ہے الحمدللہ واقعی اللہ کا شکر ہے کہ یہ نعمتیں ہیں مگر یہ ساری نعمتیں مخلوق ہیں ایسا یہ نا they're all created they're all from this world اور جو قرآن ہے وہ مخلوق نہیں ہے correct ان فاکت وہ اس دنیا میں سے بھی نہیں ہے والا تعالی نے اوپر سے نازل کیا ہے right so everything in this world that we enjoy is Allah's creation except for the Qur'an the Qur'an is not creation it is Allah subhanahu wa ta'ala's speech it is literally from out of this world it is not from this world so it's different یہ ہر نعمت سے مختلف ہے ہر نعمت سے different ہے right اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو کہ لوگ جمع کرتے ہیں ہم کیا کیا چیزیں جمع کرتے ہیں پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں سنبھال سنبھال کے پھر کپڑے جولری پھر لوگوں کو مہنگے مہنگے شوق بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو گھڑیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو گھڑیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے right so the tastes only get more expensive تو آپ سوچیں اس دنیا میں لوگوں نے کیا کیا چیزیں جمع کی ہوئی ہیں سنبھال سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں تو ان سب کو ایک جگہ پہ رکھیں and all that they are worth millions, trillions of dollars ٹھیک ہے اچھا ہے مگر اس کے اس کے contrast میں اگر ہم قرآن کو لے کر آئیں تو قرآن ان سے بہتر ہے تو اب آپ اپنی زندگی میں دیکھیں in your life اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے کیا کیا دی ہے اچھی family ٹھیک ہے اچھے کپڑے اچھے لوگ علم different چیزیں دی ہیں نا تو اور ان تمام نعمتوں کے ساتھ کیا قرآن کی نعمت بھی دی ہے دی ہے نا الحمدللہ آپ تو خوش قسمت لوگ ہیں آپ تو بہت fortunate لوگ ہیں کہ آپ لوگ یہاں بیٹھیں کہ الحمدللہ سنا ہے کہ آج کل کافی courses مکمل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی نعمت آپ کی زندگی میں ہے you have the blessing of قرآن in your life تو think consider the قرآن to be the best blessing out of all the blessings that you have it's the most precious blessing the most valuable blessing سوچیں گر آپ نے کسی کو ڈائیمنڈ کی انگوٹھی پہنے وے دیکھا ہو مثلا اپنی سہیلی کوئی شادی بھی نہیں ہوئی ابھی سے ڈائیمنڈ کی انگوٹھی مل گئی ہے کیسا فیل ہوگا آپ کو کہ کتنی لکھی ہے یہ کتنی لکھی ہے کوئی اپنی دوست کو کوئی اچھی دنیا کی چیز پہنے وے دیکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے لکھی ہیں مگر اصل میں لکھی پرسن کون ہے فورچنٹ شخص کون ہے سعادت مند کون ہے جس کی زندگی میں قرآن ہو جس کے دل میں قرآن ہو تو ہوا خیر ممہ یجمعون تو بتائیے کہ اگر کوئی واقعی نعمت ہو ہمارے پاس جس کو ہم ریکنائز بھی کریں کہ یس دس اس ٹرولی ای بلیسنگ اور پھر ہم اس کو ویلیو بھی کریں تو ہم اس کا خیال کریں گے خیال کریں گے کیسا خیال کریں گے کیسا خیال کریں گے کہ بس ہاں ہے تو ہے خیال کرنے کا کیا مطلب ہے what does it mean to really value a blessing to treasure a blessing بتائیے ان سے بتائیے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اس کا استعمال ٹھیک کریں گے کیونکہ اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو کیا ہوگا what's gonna happen to it it's gonna get damaged right so when something is is valuable to you you use it properly you use it with care and you actually use it کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھی چیز کو سنبھال کے رکھ دیتے ہیں نہ خود استعمال کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں مگر قرآن ایک ایسی blessing ہے کہ جس کو آپ نے مسلسل use کرنا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس علم کی حفاظت کرنی ہے اس علم کو بھولا نہیں دینا اس کو neglect نہیں کرنا کیونکہ اگر اس کو neglect کیا تو کیا ہوگا کیا ہو جائے گا بھول جائے گا زندگی سے نکل جائے گا ایسے بھول جائے گا جیسے حدیث میں کیا آتا ہے جیسے کیمیلز ہاتھ سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں کوئی آنڈ عزبالی اس میں سب سے پہنے are you asking for the looking after the things yes we will make sure کہ it's there it is not lost اس کی حفاظت کریں گے بالکل you're going to preserve it you're going to look after it بار بار check کریں گے مثلا اگر کوئی برسلت بھی آپ نے پہنا ہو تو آپ کیا کریں گے بار بار feel کرتے رہیں گے check کرتے رہیں گے ہاں it's there گرا نہیں ہے ابھی تو اسی طرح سے قرآن ایسی نعمت ہے جس کی آپ کو خود حفاظت کرنی ہے خود guard کرنا ہے اچھا بتائیے کہ جہاں پر کوئی treasure ہوتا ہے وہاں کوئی چور آتا ہے لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں ہاں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں نظر کی دعائیں پڑتے ہیں حفاظت کی دعائیں پڑتے ہیں care کرتے ہیں نا اپنے لئے اور اپنی اپنی چیز کے لئے تو اسی طرح سے دیکھیں جب آپ کے پاس قرآن ہے نا تو شیطان آئے گا آپ کے پیچھے آپ کو تنگ کرنے کے لئے آپ کو رستے سے ہٹانے کے لئے آئے گا نا آپ کو اٹیک کرے گا مختلف طریقوں سے پھر لوگ بھی کہیں گے بہت باتیں کہ اچھا آپ نے قرآن پڑھ لی اب آپ کیا کریں گی لوگوں کے شاید تانے ہوں گے کوئی سخت باتیں ہوں گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے اس نعمت کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی حفاظت بھی کرنی ہے بہت بہت ایس تنگز ہیں امپورٹنٹ تو آپ کے پاس یہ کتاب ہے کیا Virtues of the Quran وظائر القرآن کتاب ہے کے نہیں ہے ہے کے نہیں ہے جواب دے نا نہیں ہے کیوں نہیں ہے مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ کتاب پڑھانی ہے تو اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو میں کیا کروں گی ان کو پتا تھا کہ کتاب پڑھنی ہے پھر کیوں نہیں لے کر آئے بک سٹور پہ ہے بک سٹور پہ ہے کیوں نہیں لے کیونکہ اب میں پڑھوں گی اور آپ میرا موہ دیکھیں گے ہے یا کتاب دیکھیں گے اپنی کتاب اٹھا کے دکھائیں کتنے لوگ کے پاس ہے سبحان اللہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے چلیں اب میں پڑھتی ہوں آپ لوگ لکھیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی اس میں ہم پیج نمبر ففٹین سے دیکھیں گے the importance of having a connection with the Quran کیونکہ قرآن کی اہمیت پر تو ہم نے بات کر لی تھوڑی سی تو مزید آپ خود ہی کتاب سے پڑھ لی جائے گا انشاءاللہ تو اب ہم دیکھیں گے قرآن سے connection کا فائدہ کیا ہے کیا یہ ضروری ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق ہو کیا یہ ضروری ہے اور قرآن سے تعلق ہونے کا مطلب کیا ہے کیونکہ کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے دیکھیں بس آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں right once you study the Quran cover to cover تو بس now you know the Quran and that's enough مگر یہ قرآن سے تعلق نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں آپ نے زندگی میں بہت کتابیں پڑھی ہوں گی پڑھی ہیں نا exams دینے کے لیے different classes میں پڑھی ہیں تھی نا کتابیں کچھ science کی کچھ math کی کچھ geography کی مگر اگر ابھی میں آپ سے ان کے بارے میں کچھ سوال کروں تو شاید آپ کو نہیں جواب آتے ہوں گے کیوں کیونکہ جس دن exam ہوا اسی دن کتابیں کیا کیا ان کو صرف بند نہیں کیا ان کو نکال دیا گھر سے نکال دیا اس لئے کہ آئندہ یہ دیکھنی نہیں ہیں ایسے ہی ہیں نا اور جب ان کو نکالا اپنی زندگی سے تو ان کو بھلا بھی دیا کیونکہ وہ علم کو آپ نے دوبارہ ہاں یہاں نہیں ہے آپ کو کچھ ساتھ نہیں ہے آپ نے نہیں کہا جاں کچھ ساتھ لیا ہے اگر آپ کو پڑھا تھی اس کے لئے میں کچھ ساتھ ساپنی زندگی سے دیا ہے آپ کو پڑھا تھی مسلسل آپ کی زندگی کا یہ حصہ ہیں یہی ہے نا ڈیلی تعلق مثلاً اگر آپ کے اگر آپ کا کسی شخص کے ساتھ کوئی connection ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ان سے روز بات کرتے ہیں یا اگر روز نہیں تو ہر تھوڑے عرصے کے بعد بات کر لیتے ہیں اگر بات نہیں تو آج کل تو messages ہی ہو گئے کچھ forward ہی کر دیا تو it keeps the relationship alive right a constant connection keeps the relationship alive تو ابھی تو آپ لوگ ماشاءاللہ روز قرآن سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں آپ کی تو Saturday کو بھی چھٹی نہیں ہوتی ماشاءاللہ تو course کے بعد کیا کریں گے آپ کہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہ تعلق جاری رکھیں ضروری ہے نا تو کیسے جاری رکھیں گے how are you going to continue to have a connection with the Quran سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر اس کی اہمیت کہ how important is it to study and teach the Quran اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيْثَاقُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقْ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ کہ was not the covenant of the scripture taken from them that they would not say about Allah except the truth and they studied what was in it یعنی ان سے ایک اہد لیا گیا کہ یہ کتاب کو پڑھیں گے کتاب کا درس کریں گے تو یہ ایک اہد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے لیا گیا ہے پچھلی قوموں نے لیا تھا اور یہ ہمارے لئے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں کتاب کو پڑھیں اسی طرح سے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ کہ ربانی کون ہوتے ہیں ربانی ہوتا کیا ہے کون ہوتا ہے رب والا تو کون ہوتا ہے ربانی شخص وہ شخص جو کہ کتاب کو پڑھتا ہے اور کتاب کو آگے پڑھاتا ہے those who study the book and then those who teach it they pass it on they study it اور دیکھیں صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ قرآن پڑھا رہے تھے کچھ اپنے اصحاب کی جماعت میں یعنی in a group of his companions he was teaching the قرآن تو قرآن میں ہمیں اس چیز کی ہدایت کی گئی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سیکھیں اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ وہ یعلمہم یعلمہم الكتاب کہ وہ کتاب سکھاتے تھے اور ان کے بعد صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ کتاب کو آگے سکھاتے تھے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس کام میں لگے رہنا ہے کس کام میں کہ کتاب کو ہم سیکھتے رہے اور سکھاتے رہے آپ یہ نہ سمجھے کہ اب تو ہم ٹیچر بن گئے ہیں قرآن کا کورس کر کے تاریمہ قرآن کر کے ہم ٹیچر بن گئے نہیں ٹیچر نہیں بنتے ایک مطلب قرآن پڑھ کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی کہ اگر ہم نے آگے دینا ہے تو مسلسل خود بھی سیکھتے رہنا ہے کیونکہ آگے دینے کے صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا کہ انسان مائک پہ بولے مائک پہ بولنا تو بہت ہی آسان ہے بہت آسان کام ہے کیونکہ کوئی بھی بول سکتا ہے بچے کے سامنے بھی مائک رکھتے نا تو وہ بولے گا تو صرف بول کے نہیں سکھایا جاتا کیسے سکھایا جاتا ہے اپنے عمل کے ساتھ اچھی ایڈوائیس کے ساتھ اچھے رویہ کے ساتھ آسان کام ہے تو اسی ہے کیا ہری جاتا ہے کوئی بھی کام ہے اور پہنلے میں آسان کام ہے بہتر کر سکتے ہیں ساکتے ہیں بہتر کرشاها اگر آپ نے مہینے سے کچھ بھی قرآن کے بارے میں نہیں سیکھا تو ہم نے قرآن کی اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں we continue to study it and pass it on تو ہمیں اس پر actively کوشش کرنی ہوگی حدیث میں آتا ہے اگلے پیچ پر حدیث ہے اچھلی اسی پیچ پر ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ the best of you are those who learn the قرآن and teach it اگلے صفحہ پر حدیث ہے کہ اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب ہم صفحہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کون چاہے گا کہ روز جائے بتحان اور عقیق اور دو بڑی بڑی اونٹنیاں لے کر آئے بغیر کوئی گناہ کیے اور بغیر کوئی severing the ties of kinship کیا کہتے ہیں قطع رحمی یعنی کوئی بڑا گناہ کیے بغیر فری میں وہ اونٹنیاں کو لے آئے تو سب کا جواب کیا تھا یہ واقعہ ہم سب چاہیں گے آپ کہیں گے کہ ہم تو اونٹنیاں کا کیا کریں گے تو صرف اونٹنیاں نہیں کوئی بھی valuable چیز آپ سوچ لیں آپ کو مثلا کوئی کوئی offer کریں کہ چاہیں گے آپ کے روز جائیں اور دو سونے کے کڑے اٹھانا ہے فری میں آپ کہیں گے کہ کہاں جانا ہے بس جگہ کا بتا دے میں پہنچ جاؤں گی کوئی بھی ٹائم ہو میں پہنچ جاؤں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص صبح کے وقت جاتا ہے مسجد اور سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے دو آیات کتاب اللہ کی تو یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے اور تین آیات تین اونٹنیوں سے بہتر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم روز چاہے پانچ منٹ لگائیں چاہے دس منٹ لگائیں we just have to make some time to learn or pass on just two verses of the Quran does it take long to recite two verses of the Quran کتنا time لگتا ہے time نہیں لگتا ہے ایک آڈیو کلپ سننے میں کتنا time لگتا ہے let's just five minutes اپنی morning routine کے ساتھ کر لیں لوگوں کی تو آج کل بہت ہی elaborated morning routines ہو گئی ہیں کیونکہ ہجاب پینے کے لیے بھی time چاہیے جی وہ شیشہ lighting ساری pins پھر under scarf تو اس کو set کرتے 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 بہت time لگ جاتا ہے تو اس ہی میں ہی اگر ہم قرآن کی آیات کی کوئی تفسیر سن لیں کیونکہ ابھی تو آپ لوگ سن رہے ہیں آپ کو مجبوراً زبردستی بٹھایا جاتا ہے ایسا ہی ہے نا تو اب گھر میں کون زبردستی آپ کو بٹھائے گا کون بٹھائے گا آپ کو اپنے آپ کو باننا پڑے گا you have to tie yourself ٹھیک ہے نا you have to commit to something تاکہ آپ کسی بہانے قرآن کو سن لیں قرآن کا reminder آپ کو daily dose مل جائے ابھی تو آپ کو کوئی موں میں ڈال رہا ہے نا تو آپ کو پھر بڑے ہو جانا ہے now you have to grow up and you have to take responsibility for yourself ایسا ہی ہے نا کچھ عرصے تک والدین آپ کو ایک ایک چیز سکھاتے رہتے ہیں ایک چیز دیتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بڑے ہو جاؤ اب آپ خود ہی کرنا ہے right تو اسی طرح سے آپ کو اپنے آپ کو خود ہی reminders دینے ہیں اور اس کے لئے آپ اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ باندھ لیں tie yourself to something کیونکہ اگر باندھیں گے نہیں نا تو نفس بہت جلدی out of control ہو جاتا ہے بہت ہی جلدی slip ہو جاتا ہے page number 16 پہ یہ اگلی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں تو پوچھا گیا کہ من اہل اللہ منہم کان ہوتے ہیں وہ لوگ تو فرمایا اہل القرآنی ہم اہل اللہ و خاصتہ the people of the قرآن are the people of Allah and those who are special to him یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں special لوگ ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ special لوگ شاید وہ ہوتے ہیں جن کے لئے زندگی بہت آسان ہوتی ہے یا جن کی زندگی میں بہت نعمتیں ہوتی ہیں وہ لوگ بہت special ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں مگر کیا قرآن میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ just because someone's life is easy and that they have every material blessing Allah is happy with them is that the case نہیں ایسا تو نہیں ہے کون ہے اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ کون ہے وہ شخص جو کہ قرآن والا ہو تو قرآن والا کون ہوتا ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ قرآن ترجمہ سے پڑھ لیا ہو جس نے ایک مرتبہ زندگی میں کچھ ٹیسٹ دے دیے ہو جس نے ایک سرٹیفیکیٹ حاصل کر لیا ہو یہ قرآن والا ہوتا ہے I mean ٹھیک ہے اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے مگر اصل میں قرآن والا کون ہوتا ہے جس کی زندگی میں قرآن ہو کب کبھی کبھی کب اس کا مطلب ہے کہ اس کے حلیے میں اس کے حلیے میں in their appearance it shows کہ ہاں یہ قرآن والا بندہ ہے ان کی نظروں میں it shows کہ ہاں یہ قرآن والا بندہ ہے ان کے وقت کی استعمال میں کہ وہ اپنا time کیسے spend کرتے ہیں it shows کہ یہ قرآن والا بندہ ہے کیونکہ کچھ لوگ قرآن سیکھ کے بھی اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں قرآن سیکھ کے بھی ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے اوپر اپنا ایک جائزہ لینا ہے every single one of you must analyze themselves کہ ٹھیک ہے قرآن کو ہم نے سیکھ لیا ہے مگر کیا واقعی قرآن میری زندگی کا حصہ ہے کہ نہیں کیا میرے وقت میں کیا میری in the way that I use my time is there any change یا میری وہی آتے ہیں ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا اس سے بات کرنا اس سے بات کرنا اس پر ہسنا پھر آدھا گھنٹہ فون پر لگا دینا پورا پورا دن گزر جائے کوئی کام کوئی فائدے کا کام نہیں کیا کیا ایسا ہے کہ یا or have I become more productive and more careful about my time کہ ایک ایک گھنٹے پر نظر ہے ایک ایک منٹ پر نظر ہے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو فضول کی باتوں میں فضول کے کاموں میں کیونکہ یہ چیز بہت لوگوں میں دیکھی ہے کہ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں مگر اپنے وقت کا استعمال ان کو نہیں کرنا تھا ایک دن کے بعد دوسرا دن ضائع کرتے جاتے ہیں especially of course کے بعد کوئی چھٹیوں ہیں آپ کی تو ان چھٹیوں میں کیا کرنا ہے ایک دن ایک بندے کے گھر دوسرے دن دوسرے کے گھر اور لوگوں کے گھروں میں جا کر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہتے تھے ہوں کہ ہم نے باتیں کرنی ہے ہم نے time spend کرنا ہے مگر سب ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی نہیں ملا تو کسی کا کمپیوٹر لے لیا کمپیوٹر نہیں ملا تو کسی کا فون لے لیا اور وقت پہ وقت ضائع ہو رہا ہے یہ اہل القرآن ہیں are these people of قرآن بتائیے نا یا اگر اکٹھے باتیں ہو رہی ہیں گھنٹے پہ گھنٹے گزر رہے ہیں اور باتوں پہ باتیں ہو رہی ہیں یہ اہل القرآن ہیں رویے میں کہ مثلاً کوئی آیا ہے ان کو ہم سلام تو کریں ان کو ہم دیکھیں تو صحیح کیونکہ کبھی کبھی ہم اتنی نظریں چُراتے ہیں کہ آئی کانٹیک بھی نہیں کرتے کیا گلٹ ہے اندر کیا چھوڑ ہے اندر کہ کوئی آیا تو ہم اس سے نظر بھی نہیں ملا رہے کہ سلام بھی نہیں کر رہے اہل القرآن کون ہیں جن کا رویہ جن کا اخلاق جن کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہو welcoming ہو ایسے ہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا ہوتا تھا smiling welcoming تو اگر ہم ہمیں کوئی کوئی سلام کر رہے کیونکہ ہم تو کبھی کبھی نہیں کرتے نا آگے بڑھ کر اگر ہمیں کوئی سلام کر رہے تو ہم کیسے جواب دیتے ہیں روٹ کے موڈ آف کر کے وز والیکم وز سلام بھی اتنا آہستہ کہا کہ دوسرے بندے کو جواب کی آواز ہی نہیں آئی تو اہل القرآن صرف وہ نہیں ہوتے جنہوں نے کورس ایک پورا کر لیا اہل القرآن وہ ہیں جن کے رویہ میں it shows کہ ہاں یہ قرآن پڑے ہوئے لوگ ہیں humble welcoming جی آپ کچھ کہہ رہی تھی اچھا تو ہم نے کیا بات کی اہل القرآن کے کس چیز میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قرآن والے ہیں سب سے پہلے ان کے اکی ٹھیک ہے ان کے appearance میں ان کے رویہ میں ان کے behavior میں پھر ان کے وقت کے استعمال میں ٹھیک ہے اور اور کس طرح show ہوتا ہے کہ انسان قرآن والا ہے جی time management تو ہو گیا نا وقت کے استعمال میں اور کیسے ٹھیک ہے ان کی language سے ٹھیک ہے ان کی language کیسی ہوتی ان کی زبان کیسی ہوتی ہے قرآن والوں کی زبان کیسی ہوتی ہے جی ما شاء اللہ love سے پاک اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے کچھ بھی بات نہیں کریں گے بلکل سنجیدہ سیریس ہو جائیں گے ہر وقت نہیں آپ لوگوں سے بات بھی کرتے تھے ایسے یہ نا لوگوں سے ان سے پوچھتے تھے کہ اچھا کیا خواب آئی تمہیں رات کو اور پھر ان کو اس کا مطلب بھی بتاتے تھے کبھی کبھی کوئی مزاق کی بات بھی ہو جاتی تھی کوئی لائٹ بات بھی ہو جاتی تھی مگر ایسی بات نہیں ہوتی تھی جس سے لوگوں کو تکلیف ہو یا لوگ انوئے ہو یا لوگ تنگ پڑیں ایسی بات نہیں ہوتی تھی جی جھوٹی بات بھی نہیں ہوتی تھی بلکل اور جی تنہائی سے پتہ چلتا ہے بلکل چوتھی بات یہ بھی لکھیں کہ اہل القرآن ایسے ہوتے ہیں جن کے تنہائی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن والے ہیں کے نہیں کیا تنہائی پسند ہے آپ کو پسند ہے کے نہیں سچی بات بتائیں اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کیونکہ واقعی کچھ لوگوں کو تنہائی اچھی لگتی ہے کہتے ہیں کہ بس کمرے میں میں اکیلی ہو جاؤں تاکہ میں کچھ کر سکوں اور کرشنہ کو تنہائی بالکل نہیں پسند وہ پانچ منٹ بھی اکیلے ہو تو اس کو میسیج کیا اس کو فون کیا کسی سے بات کی ان کو تنہائی نہیں پسند کیوں نہیں پسند کیونکہ ان کا دل گھبراتا ہے ان کا دل ایک وحشت سی فیل ہوتی ہے تو جو اہل القرآن ہوتے ہیں ان کو تنہائی میں وحشت نہیں فیل ہوتی they don't feel lonely کیوں they yearn for loneliness why so that they can spend time with the قرآن کیونکہ دیکھیں ابھی تو آپ کلاس میں ہوتے ہیں ٹھیک تنہائی میں نہیں ہوتے مگر کیونکہ ماشاءاللہ کلاس میں اتنا discipline ہوتا ہے کہ آپ اپنے اپنی you know on your own you're basically alone کیوں کیونکہ آپ نہ آپ ساتھولے سے بات کر سکتے ہیں نہ آپ کھا بھی سکتے ہیں بس آپ کو قرآن کو دیکھنا ہے قرآن کو سننا ہے اور ایسی یہ باتیں لکھنی ہیں تو یہ کتنا ایک beautiful experience ہے کہ آپ لوگوں میں بھی ایک تنہائی محسوس کرتے ہیں کہ ایسے کہ آپ you're able to spend one-on-one time with the قرآن مگر اب کورس کے بعد کیا ہوگا آپ کیسے یہ time نکالیں گے کہ صرف آپ ہو اور صرف قرآن ہو صرف آپ ہو it's just you and the قرآن no third person یعنی کوئی انسان نہیں ہو جو کہ آپ کو distract کرے یا آپ کو باتوں میں لگائے تو اس طرح کا time بھی آپ کو نکال نہ پڑے گا تو جو اہل القرآن ہوتے نا they yearn to spend time with the قرآن چاہے وہ صبح کا ٹائم ہو پہچانے جاتے ہیں اہل القرآن اور کیسے پہچانے جاتے ہیں ایک اور چیز اہل القرآن کون ہے جی اہل القرآن وہ ہیں جن کی زندگی میں قرآن واقعی ایک بہت important ایک important چیز بن جاتا ہے اور جب آپ کی زندگی میں کوئی چیز بہت important ہو جاتی ہے تو you become obsessed with it it's a good obsession اور جب آپ کسی چیز کے ساتھ ایک 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 آپ کسی چیز ساتھ ساتھ تو وہ آپ کسی چیز ساتھ وہ کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کی conversations میں رہے ہوں کہ آپ نے کیا پڑھ نہ ہے کیا کر نہ ہے کہ جانا ہے تو اس میں آپ کا plan یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں قرآن کے ساتھ کیا کرنا ہے مثلا کون سا کورس میں جوائن کر سکتی ہوں چلے فل ٹائم نہیں تو کم اس کم پارٹ ٹائم کورس یہاں پر کورس ہوتے ہیں ہن ویکن کورس ہوتے ہیں ہن کس طرح کورس ہوتے ہیں م تجوید کہ سورت البقرہ کہ اور ہی م کورس کورس م کورس 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 ماشا اللہ تو اس کا اس کا سکرجول کم از کم ایسے کر لیں کہ ایک دن آپ کا فری ہو اور یہ اس لیے نہیں کیونکہ میں کہہ رہی ہوں یہ اس لیے کیونکہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو قرآن کی ضرورت ہے دیکھیں ہر شخص کی جسم میں کوئی نے کوئی کمی ہوتی ہے نا مثلا کچھ لوگوں کے آئرن کی کمی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کیلسیم کی کمی ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا تو اس کمزوری کا کچھ کرنا پڑتا ہے نا اگر نہ کریں تو کیا ہوتا ہے جسم کمزور سے کمزور ہوتا رہتا ہے ایسے ہی ہے نا تو آپ کیا کرتے ہیں پھر اس کمی کے لیے کچھ کھاتے ہیں مثلا کینیڈا میں کافی لوگوں کو وائٹمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں دھوپ ایسی نہیں ہوتی ہے اگر دھوپ بھی ہوتی ہے تو آپ باہر کمی جاتے ہیں دھوپ میں اور اگر جاتے ہیں تو پھر سردی میں اتنے بندل اپ ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کی سکن کیونکہ وائٹمن ڈی تو سکن نہیں ایبزورب کرتی ہے نا تو سکن کو ایکسپوزر نہیں ملتا دھوپ کا تو کافی لوگوں کو بلکہ ان فیک بچے پیدا ہی ہوتا ہے تو اس وقت سے وائٹمن ڈی ڈراپس دینے پڑتے ہیں ورنہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں جسم کمزور ہو جاتا ہے تو یعنی اس لیے ہم سب کو میں یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ جس طرح سے ہمارے جسم کو کچھ سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا ہماری روح کو بھی ایک سپلیمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ سپلیمنٹ کیا ہے قرآن ہے کیونکہ دیکھیں قرآن کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے قرآن کے ذریعے ہمیں ایمان حاصل ہوتا ہے ایمان میں انکریس ایمان میں جو گروت ہوتی ہے وہ بھی قرآن کے ذریعے ہوتی ہے اگر ایمان بڑھے گا ٹھیک رہے گا ایسے ہی ہے نا عمل بھی تب ہی امپروو ہوگا جبکہ قرآن کے ساتھ کنیکشن ہوگا اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملات زندگی میں جو ڈیفرن ازمائشیں آتی ہیں ان کے تھوڑ گزرنا ان کے ساتھ ڈیل کرنا اس سب کے لیے ہمیں ایک کانسٹن سپلیمنٹ کی ضرورت ہے ایک سپلیمنٹ کیا ہے ایک سپیرچول سپلیمنٹ اور وہ آپ کا قرآن کے ساتھ کنیکشن ہے تو آپ پلان کر لیں ابھی سے کہ آپ نے کونسی ڈوز لینی ہے اور کتنی رگلر لینی ہے once a week لینی ہے کہ twice a week لینی ہے ہر ایک کو اپنی کمزوری کا پتہ ہے آپ کو پتہ نا کہ آپ کتنے strong یا کتنے weak ہیں ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے اپنی نماز کو چیک کر لیں کیونکہ نماز ایک بہترین طریقہ ہے بتانے کا کہ ہمارا ایمان کیسا ہے so check your salah how consistent is your salah how much khushu do you have in your salah do you pray on time or do you delay it and when you pray do you pray happily or do you consider it to be a burden تو اپنی آپ کو چیک کریں and be very honest with yourself and don't be shy because you know don't be shy with yourself be real with yourself don't be fake اور اپنی آپ کو جائزہ لیں کہ where do I lack what do I need and then accordingly اپنے you know اپنا plan بنائے کہ آپ کو کون سی ڈوز لینی ہے تاکہ آپ بیمار نہ پڑ جائیں کیونکہ پھر بیماری کے ساتھ کمزوری پھر کیا بنے گا بیمار لوگ ہوتے ہیں نا وہ زندگی کو انجوائی نہیں کر سکتے اور پھر ایک ایک چیز ان کے ہاتھ سے چھوٹتی رہتی ہے پہلے وہ ان کا باہر جانا کم ہو جاتا ہے پھر ایون لوگوں سے ملنا کم ہو جاتا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی مشکل ہو جائے ٹھیک ہے نا تو قرآن کے ساتھ connection جاری رکھنا ہے پھر دیکھیں اگلی حدیث میں آتا ہے actually last حدیث on page number 16 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کیا نصیحت کی ہم دیکھتے ہیں کہ طلحہ بن مصرف نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفہ سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وسیعت کی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے کوئی وسیعت نہیں کی اور ان کا مطلب یہ تھا کہ وسیعت یعنی اپنے مال کے regarding تو انہوں نے کہا کہ how come کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت نہیں کی تو ہم کیوں وسیعت کریں سمجھائے کہ اگر انہوں نے کوئی مال کے بارے میں وسیعت نہیں کی تو ہم کیوں اپنے مال کے بارے میں وسیعت کریں تو پھر انہوں نے سمجھایا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی مگر ان کی وسیعت کتاب اللہ کے بارے میں تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے قرآن چھوڑ کے گئے ہیں یہ ہے ان کی وسیعت کہ ہم قرآن سے کہ ہم قرآن کو پکڑ کے رکھیں اس کو چھوڑے نہیں اس سے مسلسل فائدہ اٹھاتے رہیں کچھ کہیں گے آپ کیونکہ میں ٹاپک چینج کرنا چاہتی ہوں جی یہ بات جو رہی تھی قرآن کے ساتھ کنیکشن کی جو بات ہو رہی ہے اس کے لیے چونکہ سارے اکسر گریجویٹس بھی اور جو جانے والے بھی ہیں سب سے پہلی چیز اس چیز کی کانشنس کے ساتھ دعا ہے جی because I remember کہ جب میرا لاسٹے تھا تو I was listening the tilawa of bhaji and I was making dua that oh lord never never ever make me away from this book اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی is hurt اور پھر آپ کو راستے پہ خود با خود ملتے چلے جاتے ہیں you need not to you know روم اور زیادہ آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی اللہ تعالی خود با خود راستے بنانا شروع ہو جاتا ہے بلکہ ایک یہ willingness ہونی چاہیے کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کورس پورا ہو رہا ہے تو شکر ہے کورس ختم ہوئے اور کچھ لوگوں کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ختم یہ end ہو رہا ہے مگر میرا کیا بنے گا کیونکہ ان کو ایک experience ہو جاتا ہے کہ how much you know they enjoy the Quran and they need the Quran تو یہ جب ایک willingness ہوگی نہیں ایک desire ہوگا تو اللہ تعالی سے مانگیں گے بھی تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالی میری زندگی میں قرآن ہمیشہ ایک بہت important چیز ہو جی آج آپ نے سورِ العسر پڑھی اپنے کورس میں تو اس میں جو بات آ رہی تھی کہ خسارے کی بات میں جو چار چیزیں آتی ہیں اس میں بات ہے کہ ایمان لانا اور عمل کرنا تو مجھے یہ بڑی different انداز میں بات سمجھ میں آئی کیونکہ ہم عموماً جب یہ سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم خسارے میں نہیں ہیں الحمدللہ ایمان ہے الحمدللہ اتنی نیکیاں ہیں اور بہت کچھ ہے لیکن یہ بات اس طرح سمجھ میں آئی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ جس بات پر آپ قرآن کے ایمان لائے ہیں اس کو کیا آپ اس سیچویشن میں ویسے عمل کرتے ہیں بات یہ نہیں ہے اگر اس آیت کو یوں سمجھیں نا اگر ہم یہ ایمان لائے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ایمان لائے جب ہمیں غصہ آتا ہے تو کیا ہم وہی ایکشن کریں کہ عمل الصالحات اسی ایمان پر عمل ہو رہا ہے اگر وہ اس سیچویشن میں وہاں ویسے نہیں ہیں جیسے قرآن گائیڈ کر رہا ہے تو پھر خسارہ ہے بالکل اور ہم میں سے کوئی بھی ایک لیم نہیں کر سکتا کہ میرا تو عمل پرفیکٹ ہو گیا قرآن پر کیونکہ ہم کتنی آیات ہیں جو کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ سنا ہے اور کبھی کبھی یاد آتی ہے آیات اس معاقے پر مگر اتنا شدید غصہ آیا ہوتا ہے یا اتنا شدید ہمارے اموشنل سٹیٹ ہوتا ہے کہ ہم عمل نہیں کر پاتے تو we are internally very weak تو اس کا مطلب ہے کہ practice چاہیے نا تو practice کب ہوگی جب یاد رہے گا تو اس لئے قرآن کے ساتھ تعلق بہت ہی ضروری ہے فیش نمبر 36 پہ types of اعراض from the قرآن ایک تو یہ نا کہ ہم قرآن سے قرآن کے ساتھ ایک تعلق رکھیں ٹھیک ہے اگر تعلق نہیں رکھا تو اس کا کیا مطلب ہے قرآن سے اعراض کر لیا تو اعراض کرنے کا کیا کیسے ہوتا ہے اعراض ابن القیم فرماتے ہیں کہ حجر القرآنی انواع قرآن کو چھوڑنے کی different اقسام ہیں یعنی there are different types of abandoning the قرآن یعنی اگر کوئی شخص قرآن کو abandon کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے different طریقے ہو سکتے ہیں کیا طریقے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان حجر سماعی ہی والایمان بی ہی والاسغاء الیہی یعنی نہ انسان قرآن کو سنے نہ اس پر ایمان لائے اور نہ ہی تو اس کو کوئی attention دے تو کافی لوگ ایمان تو رکھتے ہیں مگر سننا نہیں چاہتے سننا نہیں چاہتے وہ قرآن کو سننا چھوڑ دیتے ہیں enjoy نہیں کرتے قرآن کو سننے کو کیا ہونے لگتا ہے پھر کہ دوسری چیزیں سننے لگتے ہیں مثلا کسی دن کوئی نشید سن لی پھر نشید سننا غلط نہیں ہے وگر پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اب نشید سننے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ قرآن سننا پھر بورنگ لگتا ہے اور پھر ایک دن ایک اور نشید سن لی جس میں تو میوزک بھی ہے اچھا میوزک بھی نشید سن سکتے ہیں تو پھر گانا کیوں نہیں سن سکتے سمجھائیں یعنی آہستہ 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 کر کے کیسے شیطان انسان کو قرآن سے دور لے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن مسلسل ہمارے کانوں میں پڑھتا رہے and make time for this make time to listen to the قرآن and the best way to listen to the قرآن is that you listen to it on your daily commute کیونکہ روز گاڑی میں بیٹھتے تو ہیں گاڑی میں یا بس میں یا وین میں جہاں بھی آپ سفر تو کرتے ہی ہیں تو اس میں کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ مسلسل کانوں میں قرآن کی آواز کو سنتے رہیں چاہے تھوڑی دیر ہو مگر have this routine that you listen to the قرآن regularly پھر کہتے ہیں کہ دوسرا یہ ہے کہ حجر العمل بھی کہ قرآن پر عمل چھوڑ دینا عمل چھوڑ دینا اس کا مطلب ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی تو عمل کرتا تھا once upon a time they used to do certain things and then they left it then they stopped they discontinued یہ کیوں ہوتا ہے عمل کیوں چھوٹتا ہے عمل کیسے چھوٹتا ہے ایک habit انسان کی کیسے جاتی ہے when there was a first step you left listening to it and reading to it then the next is believing action بلکل بلکل جب دوسرے جب دوسرے کاموں میں آپ کا وقت لگ جاتا ہے تو پھر اچھے کاموں کے لئے وقت نہیں رہتا اور پھر آہستہ آہستہ وہ اچھی آداد جو کہ آداد تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں مثلا آپ لوگ ہاسٹل میں ہیں ماشاءاللہ روز پجر کے بعد آوازیں آتی ہیں قرآن پڑھنے کی ماشاءاللہ کل تو جمعہ کر دن تو شاید تو شاید آپ کی کوئی کلاس تھی سبق سنا رہی تھی شاید ایک دوسرے کو فجر کے بعد ہاسٹل والے تو مسلسل اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی ماشاءاللہ تو ابھی تو آپ کی حیبٹ بن گئی ہے نیک یعنی روز فجر کے بعد آپ کو قرآن پڑھنا ہی ہے چاہے نیند میں دیکھ رہی تھی کھٹکی سے کچھ دوں کی آنکھوں میں اتنی نیند تھی بال بھی نہیں بنے ہوئے تھے صحیح سے وہ ہی جس حالت میں اٹھے شاید اسی حالت میں بس بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں کیونکہ پڑھنا ہے باجی دیکھ رہی ہیں ٹیبل پہ بیٹھیں تو ابھی تو آپ کا ٹائم اچھے کام میں لگ رہا ہے اگر یہ آپ نے کام چھوڑ دیا if you leave this habit and replace it with sleep or replace it with your phone تو پھر کیا ہوگا آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کی بھی جو habit ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو اچھی habits یا جو اچھے کام آپ نے شروع کر لیا ہیں ان پر compromise کرنا ہی نہیں ہے don't give yourself the option and this is your commitment with yourself کہ compromise کرنا ہی نہیں ہے اگر آپ نے compromise کیا تو پھر ایک کے بعد اچھی habits چلی جاتی ہیں مثلاً کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نماز کے بعد سنت پڑھنا ہے مثلاً تو کہتے ہیں کہ اچھا آج تمہیں جلدی میں ہونا خیر ہے آج چھوڑ دیتی ہوں یا بھی فون بج رہا ہے وہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے ہیں سب سب چیزیں چھوڑ کے سنت چھوڑ کے ہر چیز امپورٹنٹ بن جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک نماز کے بعد سنت چھوڑی دوسری نماز کے بعد سنت چھوڑی اگلے دن بھی چھوڑ دی تیسرے دن بھی چھوڑ دی اور پھر کیا ہوتا ہے عرصہ گزر گیا کہ سنت پڑی ہی نہیں بالکل ہی چھوڑ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اگر ان سے کسی مجبوری کی وجہ سے مثلاً زہر کے بعد کی سنت نہیں پڑی گئی کیونکہ لوگ آگئے کچھ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ کس طرح سے لوگ آگئے and they were asking him about islam they embraced islam and he was teaching them different things تو اسر کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا اسر کی نماز کے بعد ان سنتوں کو پڑھ لیا کہ وہ جائنا you see that تو احراز ایک دم سے نہیں آتا آہستہ آہستہ کر کے آتا ہے تو اس لیے جو اپنے جو اپنی اچھی habits ہیں ان پر compromise نہیں کرنا ایک commitment جاری رکھنی ہے انشاءاللہ تیسرا page number 37 پہ حجر تحکیمی ہی تیسری طرح کا احراز یہ ہے کہ انسان اس کا حکم نہ لے اس کے حکم سے قرآن کے حکم سے مر جائے یعنی قرآن کے حکم کو اہمیت نہ دے اور قرآن کے حکم کی بجائے دوسروں کے حکم کو لے لے دوسروں کے فیصلے کو لے لے مثلا قرآن میں ہمیں کیا واضح طور پر کچھ معاملات کے بارے میں احکام دیئے گئے ہیں دیئے گئے ہیں کہ نہیں کافی زیادہ نا مثلا کس کس طرح کے احکام دیئے ہمیں بتائے گئے ہیں جی اچھا مثلا نماز کے بارے میں اور اوکے مثلا اپنے پیرنٹس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور حلال اور حرام کے بارے میں بلکل اور جی نگاہ کو نیچے رکھنے کا حکم ٹھیک ہے اور وراست کے اور جی ربا سے بچنے کے جی جسٹس قولاً صدیدہ ٹھیک ہے اور پردے کے بارے میں اپنے لباس کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ قرآن یہ قرآن میں حکم ہے نا حکم ہے نا تو حکم پر کیا کرنا چاہیے عمل کرنا چاہیے نا تو اگر انسان حکم پر عمل نہ کرے تو وہ کیا ہے وہ کیا ہے اعراض برتنا ہے نا مثلاً قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواج متحرات کو کے غیر مردوں سے کیسے بات کرنی ہے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ہے نا تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ کیسے بات کرنی ہے تو اگر انسان اس کو چھوڑ کے تو ہسنے لگ جائے زیادہ فری ہونے لگ جائے تو یہ قرآن کا حکم ہے یہ قرآن کی حکم کی تعمیل ہے نہیں نا مگر دیکھیں کتنی جلدی شیطان انسان کو پھس لاتا ہے کتنی جلدی تو ہم نے ان لوگوں میں سے نہیں ہو جانا جن کو پتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے مگر ان کے عمل میں وہ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے پھر دیکھیں اگلا ہے چوتھا حجر تدبوری ہی و تفہمی ہی کہ قرآن پر تدبور اور تفہم چھوڑ دینا what is تدبور to reflect upon it what is تفہم قرآن کو سمجھنا تو اس effort کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک اعراض کی قسم ہے مطلب یہ کہ قرآن پر تدبور اور تفہم ایک ایسا عمل ہے جو کہ کبھی چھوڑا جا ہی نہیں سکتا کیوں کیونکہ آپ کبھی بھی final level تک پہنچ ہی نہیں سکتے you understand یعنی کچھ games ہوتی ہیں مثلا آپ جیسے ٹاکوانڈو ہے for example تو level 1 پھر ایک پھر ایک level پھر دوسرا level تیسرا level right اسی طرح سے کچھ پڑھائی کی قسمیں ہوتی ہیں آپ level 1 level 2 level 3 پھر آپ final level پر آجاتے ہیں پھر آپ complete کر لیتے ہیں اس کو جو آپ complete کر لیتے ہیں then there is no more level after that کیا قرآن پر تدبر بھی ایسا ہے کہ آپ کے ہم نے تدبر course کر لیا ہم نے تدبر کر لیا ایسا ہے بالکل بھی نہیں یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے مسلسل آخری لمحے تک اگر ہم تدبر کر سکیں تو تدبر کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسلسل قرآن پر تدبر جاری رکھنا ہے اور قرآن کا تفاہم بھی تفاہم کیا ہے مسلسل فہم حاصل کرنا always trying to improve your understanding of the قرآن increase your understanding of the قرآن to learn the قرآن better to know it better to understand it better تو یہ سب تفاہم میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ everyday ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے کہ جس سے ہماری قرآن کی understanding improve ہو قرآن کی سمجھ بڑھے یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے جائیں جو سیکھا ہے اس کو بھی بھلا دیں نہیں اس میں آگے بڑھنا ہے پھر اگلا ہے not seeking treatment through it یعنی قرآن سے شفاہ حاصل نہ کرنا حجر الاستشفاء نہیں حجر الاستشفاء والتداوی بھی یعنی قرآن سے شفاہ حاصل نہ کرنا اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے بتائیے جی صرف دلوں کے مرض کسی بھی طرح کا مرض چاہے وہ جسمانی ہو physical ہو یا emotional ہو یا spiritual ہو psychological کسی بھی طرح کا مرض یعنی دیکھیں آپ کے جسم میں درد ہے مثلا تو آپ ٹھیک دوائی لیں گے ڈاکٹر کے جائیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن سے بھی شفاہ حاصل کرنی چاہیے اور اگر آپ صرف دوائی ہی لیں اور قرآن سے شفاہ حاصل نہ کریں تو یہ قرآن سے اعراض کرنے کا طریقہ ہے کہ مثلا آپ تلاوت کر رہے ہیں آپ تفسیر سیکھ رہے ہیں آپ تدبر بھی کر رہے ہیں مگر اس نیت سے نہیں کہ آپ کوئی شفاہ ملے سمجھ آئی تو قرآن سے ہمیں شفاہ بھی حاصل کرنی ہے اس کا مطلب ہے کہ مثلا آپ نے ٹائلنول لی پینیڈول لی مگر اس کے ساتھ مثلا اپنے اوپر دم بھی کریں معوضات پڑھ کے تین مرتبہ پڑھ پھوک اپنے اوپر دم کریں اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ ٹھیک ہے تو یہ جسمانی امراض کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کانسی امراض کے لیے بھی ایموشنل ایموشنل مثلا آپ کو دل میں بہت تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ کسی نے بہت برا بلا کہہ دیا اور اس کی وجہ سے پرانے غم بھی تازہ ہو گئے اور کسی نے تو ایسا سنایا کہ بس دل ٹوٹ ہی گیا ایسا ڈانٹا یا ایسا ہوتا ہے کبھی دوستیں سنا دیتی ہیں کبھی ٹیچر سنا دیتی ہیں کبھی والدین سنا دیتے ہیں کبھی دشمن سنا دیتے ہیں ہر طرح کہ لوگ کوئی نہ کوئی سناتا رہتا ہے تو جب دل ٹوٹا ہے تو دل کو آپ فکس کیسے کریں گے بس غم میں ہی رہیں گے اس غم کا علاج کیسے کریں گے قرآن کی تلاوت کر کے کیونکہ ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہمارا دل ٹوٹا ہوتا تو we want to talk to people and we want people to sympathize with us کہ کوئی ہماری سید سٹوری سنے ایک تو پہلے سنے ٹھیک ہے اور سنتے وقت کچھ اور نہ کرے اور سنتے وقت ہاں سے ہاں ملائے ذرا بھی ڈسگری نہ کرے اور پھر اس کے بعد ہم پہ ترس کھائے اور اگر کچھ بھی کہ سبر کرو تو ہم کہتے ہیں ہمیں صحت نہ کرو بس ہماری بات سنو بس مجھے کمفرٹ کرو ٹھیک ہے ہر انسان کا دل یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کمفرٹ کرنے والا ہو مگر ہمیشہ کیا کمفرٹ کرنے والے ملتے ہیں ملتے ہیں کیا do we always find people to sympathize with us no it's hard to find people who even agree with us who see eye to eye ہے نا اسے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اسے تکلیف ہو رہی دوسرا کہتے ہیں grow up آپ کہتے ہیں کہ I don't like this this hurts me this bothers me اور دوسرے کہتے ہیں کہ please آپ mature ہو جائیں اب آپ serious ہو جائیں ایسے ہی ہے نا تو آپ کو comfort دل کا سکون کہاں سے ملے گا قرآن سے ملے گا کسی نے کہا تھا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں دعائیں کرتا ہوں اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بات سنو تو میں قرآن پڑھتا ہوں سمجھ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور دعا کیا ہے آپ کا کلام اللہ کی طرف رائعی تو یہ ایسے 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 قرآن اور دعا ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں کر لیں دعائیں کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ what to ask for so we just sit there quiet staring at our hands right because we don't even know what to ask for تو کیوں نہیں سمجھ رہی ہوتی کیونکہ ہم نے اللہ کی بات نہیں سنی ہوتی تو اس کے لئے قرآن کی تلاوت کرنی ہے ٹھیک نا تو emotional pain کے لئے بھی قرآن کی تلاوت پھر spiritual disease کے لئے بھی قرآن کی تلاوت spiritual diseases کیا ہیں spiritual میں emotional نہیں باتا spiritual یعنی آپ کی دینی دین سے متعلق ہاں اوکے جیسے ڈاؤٹس ہیں یا اوکے نفاق ہے اور حسد کبر دوسروں پر غصہ اور desires یعنی ایسے یعنی پتہ بھی ہے کہ یہ چیز غلط ہے مگر دل میں اس کی بہت attraction ہے بہت دل چاہتا ہے کہ وہ گناہ کا کام کرے تو یہ دل کی بیماری ہے نا یہ spiritual disease ہو گئی نا تو اس کا بھی کیا ہے صرف اپنے آپ کو کوستے رہے نا کیونکہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہتے ہیں میں تو بہت بری ہوں میں تو پتہ نہیں ٹھیک ہونے والی ہوں کے نہیں I'm just a bad person no 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 you don't need to label yourself no you're just a hard working person inshallah you're trying your best inshallah and how are you going to help yourself by taking the right treatment over treatment کیا ہے قرآن لینا قرآن کی ایک ڈوز لینا جب دل چاہ رہا نا کوئی گناہ کا کام کرنے کا تو وہ اس لیے دل چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ ایمان کمزور ہوا ہوتا اندر سے تو اگر آپ ایک پیج بھی قرآن کا پڑھ لینا تو آپ کوئی شرم آئے گناہ کا سوچ تے ہوئے بھی مثلا اگر آپ قرآن کی کلاس سے اٹھیں تو کیا گناہ کرتے وقت مزہ آتا نہیں نہیں آتا اور گناہ کا سوچ کے بھی یعنی ایک شرم آتی کہ میں کیسے سوچ سکتی ہوں تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم مسلسل قرآن قرآن کی طرف رجوع کرتے رہیں قرآن سے اعراض نہ کریں اچھا پیج نمبر 42 پر آجیں کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں اب تک جو بات ہوئی قرآن سے اعراض کے ڈائریکٹ آپ کے اس مسئلے کی اوپر مرہم رکھتا ہے if you are sad and there comes the words وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُم بلکر وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُم and what hurts us is کہ ہماری عزت سے لگے and the next is اِنَّ عزت للہ جمیع اور پھر یہ کسی کو پتا ہے نہیں ماشا بلکر کیونکہ کبھی ہوتا کہ کوئی شخص ہوتا کچھ لوگوں ہوتا کہ ان کو بہانہ چاہیے ہوتا ڈانٹنے کا تو اتنی دل میں تکلیف ہوتی تو آپ کیا کریں گے یہ آیت مثلا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُم بس ان کا قَوْل ہے ان کی بات ہے تو ان کی بات تمہیں upset نہ کرے and you don't take their words seriously ان ان کو دل پہ لے لو تو we all need these reminders تو اگر قرآن کو سامنے رکھیں گے تو یہ reminders ملتے رہیں گے اور اگر قرآن سے اعراض کر لیں گے تو پھر یہ reminders نہیں ملیں گے اور پھر وہ تکلیف بڑھتی جائے گی مثلا اگر کوئی کوئی کٹ ہو اور اس کا علاج نہ تو تکلیف بڑھ جاتی ہے اور لمبی چلتی ہے اور کچھ کہیں گے جی جس خلاف اور سچ لائے سکھ رہی تھی کہ لسنگ ہے کیونکہ بعض اوقات ہم نے قرآن پڑھنا نہیں ہوتا اس لحاظ سے مطلب اتنا فرقوی نہیں پڑھتے اگر ہم یہاں پہ سٹوڈنٹ نہ ہوں کہیں باہر جانا ہوں ہم نے تو قرآن پاک پڑھ نہیں سک رہے ہوتے تو لسنگ جیسے آپ کچھ بنا رہے ہو لسنگ کر لو تو اس وقت جو ایفیکٹ ہوتا ہے نا پورا ریوائز بھی ہو رہا ہوتا ہے اور لسنگ بہت ایفیکٹ کرتی ہے ڈیفرنٹ کاری جرات ان کی voice میں سن اور پھر واقعی میں رونا آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ 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 ہوتے ہیں جب تو اسے ایک دل کی اصلاح ہوتی رہتی ہے اب الحمدللہ آپ لوگ اتنے fortunate ہیں کہ قرآن کا ترجمہ بھی سیکھ لیا تفسیر بھی سیکھ لیا تو قرآن کی تلاوت سن کر ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے الحمدلللہ this is such a privilege such a big blessing کہ آپ سن کر سمجھ سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سنتے رہنا چاہیے کیونکہ نعمت کا شکر کیا ہے کہ نعمت کا استعمال کیا جائے تو اگر ہم قرآن کو سنیں گے نہیں اور جو علم سیکھا ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے تو یا یہ نعمت کو شکر ہوگا شکر تو نہیں ہوگا تو مسلسل سنتے رہیں اب ہوگا انشاءاللہ وہ ٹھنڈا ہو جائے جو غم ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ٹھنڈا پڑ جائے جو غصہ ہوگا وہ بھی چلا جائے گا انشاءاللہ لوگوں کو معاف کر سکیں گے اور کچھ نہیں تو آپ کو جو واقعی چیز ہیں ان کی یاد دہانی ہو جائے کیونکہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غم کھاتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا بڑا مسئلہ بنا لیتے اپنی زندگی میں ایسا یہ نا تو جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ واقعی اصل مسئلہ کیا ہے اصل ڈرنے کی بات کیا ہے اصل غم کھانے کی بات کیا ہے کہ میں آخرت میں کسی طرح کامیاب ہو جاؤں میں جہنم سے بچ سکوں اور کچھ کوئی کہے جی 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 کی یا ہنپا تو آپ کو ایک محول ملا ہے نا you have the perfect environment الحمدلللہ کہ اگر آپ مثلاً فرض پڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں تو آپ یہ دوست آپ کو دیکھتی ہے اچھا اٹھا سنت پڑھو ایسی بھی دوستیں ہوتی ہیں جو آپ کو ریمائن کرتی ہیں تو الحمدلللہ you have the right mahal over here تو جب یہاں سے نکلیں گے تو آپ کو کہاں سے mahal ملے گا اٹھا نماز کا ٹائم آئے گا تو کوئی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھے گا ہو سکتا ہے تو پھر آپ آپ کو mahal create کرنا پڑے گا you have to create it تو آپ کیسے create کریں گے اگر آپ ایک شخص کو بھی قرآن پڑھانا شروع کر لیں even one person it will make a difference ابھی میں کراچی میں تھی تو وہاں پہ بھی کچھ students سے ملاقات ہوئی تو کچھ graduate سے ملاقات ہوئی جن کا course مکمل ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا تو ان میں سے ایک student بتا رہی تھی کہ کس طرح سے اس نے course کر کے تو پھر وہ اپنے A-levels کرنے کے لیے گئی تو سکول میں اس نے کچھ students کے ساتھ ہی صورت یوسف اور اسی طرح سے کچھ اور صورتیں پس ایک کٹھا پڑھنا شروع کر دی تو even though there's only three or four students you know friends of hers who are with her at least there are some people who are like-minded right but to take that step you know اس میں شیطان بہت دراتا ہے کہ نہیں تم کون ہو تم کیسے کروگی people are going to judge you right they're going to look at you weird already you look so weird کیونکہ تم نے تو بایا بھی پہنا ہوئے تو اب now they're going to treat you very differently یہ شیطان بہت دراتا ہے but you have to take that first step کیونکہ when you take one step towards Allah Allah takes ten steps towards you انما العسری اسرا انما العسری اسرا مشکل ہے but you have to take the first step آپ ایک قدم لیں گے تو آسانی آئے گی آئے گی انشاءاللہ تو you have to create that mahal انشاءاللہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے ٹائم ہو گیا جی آپ بتائیے there's two things that I wanted to say کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس کس چیز کا ہم علاج قرآن کے طرح کر سکتے ہیں اس سے realize ہو رہا ہے کہ قرآن blessing اتنی بڑی اس کو کیوں کہا گیا ہے کہ ہر چیز کے لیے آپ کسی بھی چیز کے طرح آپ گزر رہے ہیں آپ کو اس سے علاج لینا ہے اور آپ اس سے لے سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اسی طرح جس طرح عراض کی بات ہو رہی ہے تو ہم کوئی بھی چیز اس طرح چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پھر خود ہی شرم آنے شروع کر دیتی ہے کہ ہم وہی جو ہمارے گروپ آف فرینڈز ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کورس کیا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم نے اتنی اچھی کمپنی جو رکھی ہوتی ہے تو ہم ان سے دور ہونا شروع کر دیتے ہیں جب ہم آہستہ آہستہ دور ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اور چیزیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہماری کمپنی بھی بدل جاتی ہے اور پھر ہماری کمپنی بھی بدل جاتی ہے جس کے اندر پھر ہوتا ہے کہ نہیں اب تو میں بہت بری ہو گئی ہوں اب تو میں نے سب کو چھوڑ دیا اب میں واپس کیسے آ سکتی ہوں تو جب ہم بھی اس طرح کے کسی لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا ابھی مجھے مطلب یہ ریالائز ہوا کہ یا اگر ہم اس طرح کے ٹائم میں سے گزر رہے ہیں یا ہم کسی ایسے انسان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو اس ٹائم سے گزر رہا ہے تو می بھی وی کن ریکمینڈ کہ آپ صرف ایک پیج کی تلاوت کر دیں آپ صرف ایک قرآن کے ایک صفحے کی کچھ آیات کی تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ اف دی ڈو دار ریگلرلی اور اف وی ڈو دار ریگلرلی تو اس کے طرح ہماری سپیرچول شفاہ جو ہے وہ ہوتی رہے گی بس یہ بات یاد رکھیں کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِفًا کہ انسان کمزور ہے ہم کمزور ہیں تو we need the strength of the قرآن کبھی بھی اپنے آپ کو overconfident نہ سمجھیں کہ نی نی I'm good I'm fine I can deal with this میں گھر جاؤں گی میں سکول جاؤں گی میں یونیورسٹی جاؤں گی میں تبکل perfect ہوں گی I'll be perfectly fine no you you're weak and you need the strength from the قرآن تو اس لئے do not lose this connection it's your lifeline کیونکہ اگر آپ نے اس connection کو چھوڑا اور سوچیں قرآن کیا ہے ایک rope ہے نا رسی ہے نا اللہ کی it's one side is with Allah and the other side is with you تو جو mountain climber ہوتا ہے اس کے لئے رسی کتنی important ہوتی ہے their life depends on it right اسی طرح سے کوئی شخص اگر hospital bed میں ہو اور ان کو وہ سارے جو لگے ہوتے ہیں تو وہ کیا پھینک دیں اگر اتار کے چھوڑ دیں تو their life depends on it right تو your life you know the life of your ایمان the life of your heart it depends on the قرآن so don't lose connection with the قرآن do something anything figure it out کہ آپ کیا کریں گے کہ آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ جاری رہے اپنے آپ کو don't allow yourself to lose touch with the قرآن this is not an option not an option تو سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح سے قرآن کے ساتھ مسلسل تعلق جاری رکھنا ہے کیونکہ اسی پر ہماری زندگی کی کامیابی ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اہل القرآن بن جائیں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ مسلسل ایک تعلق جاری رکھیں اور جنہوں نے یہ کتاب نہیں لینا وہ لے لیں ٹھیک ہے وہ لے لیں اور اسی کتاب کو اگر آپ پڑھتے رہیں اپنے ٹیبل اپنے بیڈ کے ساتھ رکھ لیں ایک صفحہ پڑھ لیں ایک ٹاپک پڑھ لیں اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر لیں تو اسی سے انشاءاللہ موٹیویشن ملتی رہے گی جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہ بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و رحمت اللہ و برکاتہو و برکاتہو و برکاتہو و برکاتہو و برکاتہو